آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیود پورو مکہ منتری امہ بھارتی نے بچوں کی موت پر اپنی ہی سرکار کو کٹگارے میں کھڑا کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی اچستری جانچ ہونی چاہیے وہیں بوپال کی سانسد ساتھ بھی پڑ گیا سنگھ تھاکو نے اگنی کارن کے اگلے دن سٹیوں کا جائے جا لیا اور ان کے دوارہ یہ بات بھی کہی گئی کہ کسی بھی بچے کی موت جلنے کے کارن نہیں ہوئی ہے وہیں کانگریس کے پردیش ادیکش اور پورو مکہ منتری کملنات اس سٹی کا جائے جا لینے پہنچے اور انہوں نے کسی بھی سٹنگ جج سے اس پورے معاملے کی جانچ کی مانگ کی ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کے بھوپال بیورو سے نند کشور کی ریپورٹ آئیے سنتے ہیں کملنات کیا کہہ رہے ہیں ہمیدیہ اسپتال کے کملہ نہرو اسپتال میں ہوئی بھیشن اگنی کارن کے بعد کی سٹیوں پر کملنات مدھردیش کے پورو مکہ منتری اور مدھردیش کانگریس کمیٹی کے ادیکش کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تم نے دیکھا یہ چھ بہینے میں تیسری دفعے ایسی گھڑنا ہونے آگ لگی ہے میں تو ایک ساکھ پرشت پوچھنا چاہتا ہوں کس کی زیبے داری ہے کیا فائر پیٹ ایک پوپنٹ تھا یہ دبانے اور چھپانے سے مدھردیش کی جنتہ ترست ہے پوروٹ میں بھی دائی لاکھ لوگ مڑے سرکار نے دبانے کا چھپانے کا کام کیا اور تب ہی سرکار نے ایکشن لیا جب اوکسیجن نہیں تھی جب ایکشن نہیں تھا اور یہ ہی حال آپ کہہ کیا سپلائی ہے آج فائر پیٹنگ کا کیا انفرکمنٹ تھا کام کر رہا تھا ایک شورٹ سرکر سے بھی بڑی لاکھ میں نے ابھی درشت دیکھا اس کی زباداری فکس ہونی چاہیے میری مانگ ہے کہ ہائی کوٹ جنت کو اس کی انکوائری میں کرے انکوائری وہ کر رہے ہیں جو خشیات خود کوشی ہوئے ہیں کہ ہائی کوٹ جنت تاچی یہ دبانے اور کھانے کی بات نہ ہوئے ہیں کسی کہتے ہیں انکوائی کسی کہتے ہیں ابھی تھا وہ کوشت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہ ہوئے ہیں پھر ابھی اگلے ایک دو دیس دن میں کیا ہوگا بچوں جو میں نے دیکھا ان کی احالات دیکھتے وہ سینے لائے پہتا تھا جو میں نے ابھی دیکھا پریوار والے جو ہے آلوک کزانے ہیں کسی پیٹنگ میں ہیں وہ جو میں کہہ رہا ہوں پریوار والے آلوک کزانے ہیں وہ لوگ کا آسکتہ ہے وہ تہی نہیں ہے پریوار والے آلوک کزانے ہیں کہ اتنے سارے بچوں کی کوئی جانکاری نہیں ان کے متعادے 1500 بچے سے اور تیور چالیس بچوں کی جانکاری مل رہی ہے پریوار والے کچھ نہیں چاہ رہے پریوار والے کچھ نہیں چاہ رہے پریوار والے حراس نہیں کر سکتے وہ تو ڈاکٹر کریں گے اور داکٹروں کو میں مجھ آئی دیتا پورے سٹاپ کو میں مجھ آئی دیتا انہوں نے جس جسٹی سے جس لگن سے جس دشتہ سے جب سے آج لگیں کوئی لگے لگے پر 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 پورے کاربائی ہو رہے چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ جو ذمہ دار ہے پر میں دن چوزوں کی کاربائی ہو سکتے ہیں پر آپ لوگ پہ لے کے جانچ ہونا چاہیے مدد پردیش کے پورو مکھ منتری کملنات کے دوارہ کیا کہا گیا ہم نے آپ کو بتایا انہوں نے کسی سٹنگ جج سے جانچ کی مانگ کی ہے وہیں امہ بھارتی نے مدد پردیش کی پور مکھ منتری ہیں امہ بھارتی ان کے دوارہ اسپتال کی آگ پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ناب بھولانے والا دکھت ادھی آئے اور اس نے انیک سوال کھڑے کر دیئے ہیں اس میں جس نے بھی لاپروائی کی ہے ان کو عتی شیقر کٹورتن دنڈ ملنا چاہیے امہ بھارتی نے کہا کہ میری آت سویرے مدد پردیش کے مکھ منتری شیورا سنگھ چوہان سے بات ہوئی ہے میں بھی اس گھٹنا کو لے کر بہت دکھی ہیں امہ بھارتی نے سوال پوچھا ہے کہ کملہ نہرو اسپتال میں نوجات شیشو وائڈ کا فائر آڈٹ کب سے نہیں ہوا اس کے مینٹننس اور مارٹرین مانیٹرنگ کی جواب داری کس کی ہے اس کو کب اور کتنا بجٹ ملا ہے سارے تتھیوں کی جاج کر کر اپرادیوں کو ترنت کٹورتن دنڈ ملنا چاہیے حمیدی اسپتال میں جس طرح سے جو بھی استطیاں سامنے آ رہی ہیں اسے لے کر اب سیاست جم کر گرماتی ہوئی دکھ رہی ہے ویسے ان پنتیوں کو جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہاں پر اب تک آٹھ بچوں کے موت کی پشٹی ہو چکی ہے پرشایشن کے دوارہ سماچار ایجنسی اف انڈیا کو جس طریقے کی باتیں ساسر واقع ستروں کے دوارہ بتائی گئی ہیں ننڈ کشور کی رپورٹ ہم پھر حاضر ہوں گے جائے ہند